امریکہ کی افغانستان میں جنگ کی قیمت کسے اور کتنی ادا کرنا پڑے گی بیس برسوں کی جنگ کے بعد امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا ہو گیا ہے کابل کے قریب بگرام کا فوجی اڈا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے طالبان اور القائدہ کے خلاف فوجی کاروائیوں کا مردز تھا امریکہ کی قیادت میں مغربی افواج افغانستان میں دسمبر سن 2001 میں داخل ہوئی تھی اور بگرام کے فوجی اڈوں کو ایک بہت ہی بڑے اور جدید فوجی اڈے کے طور پر جس میں دس ہزار فوجیوں کو رکھنے کی گنجائش اس کی تعمیر بعد میں کی گئی امریکی صدر جو بیڈن کے گیار ستمبر تک افغانستان سے مکمل انخلاق اعلان کے بعد اب امریکیوں نے یہ اڈا خالی کر دیا ہے اس دوران طالبان افغانستان بھر میں مختلف زلوں پر قبضہ کرتے ہوئے تیری سے پیش رفت کر رہے ہیں اس جنگ کی سب کو بہت ہی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے یہ قیمت نہ صرف مالی صورت میں چکائی گئی بلکہ قیمت انسان جانوں کا بھی زیاہ ہوا لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے مقاصد کیا تھے اور کیا امریکہ نے وہ تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا تھا امریکہ پر 11 ستمبر سن 2001 کے حملوں میں جب کئی مسافر تیاروں کو ہائی جیک کیا گیا اور انہیں نیو یارک میں ورلڈ پریڈ سنٹر کی مارتوں ورجینیا کے شہر اور لنگٹن میں امریکی محکمہ دفاع کی مارت پنٹاغون سے ٹکرا دیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں تقریباً تین ہزار شہری ہلاک ہوئے تھے ایک چوتھا تیارہ پنسلوینیا میں ہائی جیک ہوا تھا لیکن وہ ایک میدان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا امریکی حکومت نے ان حملوں کا ذمہ دار القائدہ کی سربراہ اسامہ بن لادن کو قرار دیا افغانستان کے شدد پسند طالبان جو ان دنوں افغانستان کے انتظامیہ پر قابض تھے انہوں نے اسامہ بن لادن کو اپنے ہاں پناہ دی ہوئی تھی اور اسے امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اس پاس منظر میں 11 ستمبر کے حملے کے ایک ماہ بعد امریکہ نے طالبان اور القائدہ دونوں کو شکست دینے کے لیے افغانستان پر فضائی بمباری کا آغاز دیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے دو مہینوں کے اندر امریکہ اس کے بین الاقوامی اور افغان اتحادیوں نے طالبان کی حکومت کے خلاف ایک بڑی جنگ شروع کر دی طالبان کو شکست ہوئی اور ان میں سے چند اناثر پاکستان کے افغانستان سے متصل قبائلی علاقوں میں روح پوش ہو گئے لیکن طالبان اور القائدہ کے جنگ جو صرف قائب ہو گئے لیکن ان کا اپنے ملک میں اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہو گیا اس کے بعد سن دوہزار چار میں افغانستان میں امریکہ کیمہ اتیافتہ نے یہ حکومت تشکیل پائی لیکن اس کے بعد بھی طالبان کی تباہ کن حملوں کا سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہا بین الاقوامی افواج نے نئی قومت کی مدد سے ان حملوں پر قابو پانے کا سلسلہ جاری رکھا اس جنگ میں افغان فوجی اور شہریوں کا بے انتہا نقصان ہوا تو کیا افغانستان کی جنگ سن دوہزار ایک میں شروع ہوئی اس کا مختصر جواب تو نفی میں ہے افغانستان عارت جنگ میں گذشتہ کئی دھائیوں سے پھسا ہوا ہے یہاں تک امریکہ کی مداخلہ سے بھی کہیں پہلے سے سن ستر کی دھائی میں افغانستان میں کبینسٹ حکومت کی حمایت کے لیے سویت یونین کی افواج نے مداخلت کی تھی سویت فوجیوں کو افغانستان میں مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا تھا یہ مضاہمت افغان مجہدین کہلانے والے گروہوں کی طرف سے ہوئی تھی جنہیں امریکہ پاکستان چین اور سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی سویت فوجیوں کا افغانستان سے سن انیس سو انانوے میں انخلاہ ہو گیا تاہم ملک میں خانہ جنگی جاری رئیس کے بعد جس قسم کے افغانستان میں افراد تفریح مچھی اس میں طالبان ایک نئی طاقت بن کر ابرے لفظ طالب کی جمع طالبان ہے جس کے معنی طالب علم طالبان اتنے طاقتور کیسے بنے طالبان افغانستان کے جنوب مغربی علاقوں اور شمالی پاکستان سے ملکہ سردی علاقوں میں موثر گروہ بن کر ابرنا شروع ہوئے اس سفرہ تفریح کے معاہل کے پسے منظر میں طالبان نے یہ اعلان کیا کہ وہ بدنوانی کے خلاف جنگ لڑیں گے اور ملک میں لا قانونیت کو ختم کریں گے اس طور میں افغانوں کی اکثریت ملک میں خانہ جنگی اور لا قانونیت سے پریشان تھے طالبان نے جلدی اپنا سو رسول بڑھا لیا اور نہ صرف اسلامی حدود کی امایت کی بلکہ کئی علاقوں میں انہیں جاری بھی کیا ان سزاؤں میں قتل اور زنا کے مجرموں کو سریعام سزائیں موت اور چوری جیسے جرائم میں ملوی سفرات کے ہاتھ کلم کرنا شامل تھیں مردوں کے لئے داڑیاں رکھنا ضروری قرار دیا گیا تھا اور عردوں کو برکے پہنا لازمی تھا افغانستان میں برکے کا مطلب سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو چہرے سمید جھاپنا لیا جاتا ہے طالبان نے اپنے زمانے میں ٹیلی وین اور سنماؤں پر پابندی لگاتی تھی اور دس برس سے زیادہ عمر کی بچیوں کے سکول جانے کو ناپسندیدہ قرار دیا تو کیا طالبان کا خاتمہ کبھی نہیں ہوا تھا گلشتہ دو دھائیوں کے دوران بسا اوقات طالبان بہت زیادہ شکست و ریخت کا شک شکار رہے ہیں لیکن ان کا یہ کمزور دور کبھی بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہا سن دولار چودہ میں جو کہ سن دوہزار ایک کے شروع ہونے والی جنگ کے شدید ترین دور کا خاتمہ تھا اور جب امریکی فوج افغانستان میں لا محدود عرصے تک مقیم رہنے کے خیال سے تھک چکے تھے انہوں نے لڑائی والی کاروائیہ ختم کر دی اور طالبان سے جنگ کا کام افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا لیکن امریکہ کی اس حکمت عملی نے طالبان کو دوبارہ سے ابرنے کا موقع دیا اور انہوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور حکومت کی غیر فوجی اہداف کو اپنے بمو سے نشانہ بنا کر تباہ دیا سن دوہزار اٹھارہ میں بی بی سی کو معلوم ہوا کہ طالبان افغانستان کے ستر فیصد اسے پر فال تھے اس جنگ کی قیمت کیا چکانا پڑی اس جنگ میں برطانی اور دیگر افغام کے چار سو پچاس فوجیوں سمائت امریکہ کے دوہزار تین سو فوجی حلاق ہوئے اور بیس ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے لیکن اس جنگ کی اصل قیمت افغان عوام کو چکانا پڑی بعض دقیقات کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کے ساٹھ ہزار سے زیادہ ارکان علاق ہو چکے ہیں تقریباً نے ایک لاکھ گیارہ ہزار غیر فوجی افغان حلاق یہ زخمی ہوئے افغان نو کی حلاقات یا ان کے زخمی ہونے کے تعداد اس وقت سے جمع ہونا شروع ہوئی جب اقوام متحدہ نے سن دوہزار نو سے ایک منظم طریقے سے آداد و شمار جمع کرنا شروع کیے ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کو اس زنگ کا ایک خرب ڈولر کا خرچہ پرداش کرنا پڑا ہے تالیبان سے موحدہ سن دوہزار بیس میں فروری کے مہینے میں امریکہ اور تالیبان کے دریمان افغانستان میں آمن قائم کرنے کے ایک موحدے پر دستخط ہوئے تھے اس کے لیے کلی برسوں سے کوششیں جاری تھیں اس موحدے کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادی نیٹوں کے افواج افغانستان سے اپنی فوج کے انخلائے اس شرط پر کریں گے کہ تالیبان الکیدہ کو یا کسی بھی دوسرے شدد پسند گروہ کو دوبارہ افغانستان میں اپنی زیر قبضہ علاقوں میں واپس آنے کی جازت نہیں دے گا گذشتہ برس کے ان موحدوں کے نتیجے میں تالیبان اور افغان حکومت دونوں نے قیدیوں کو رہا کیا تھا اس موحدے کے بعد چند مہینوں کے اندر تالیبان کے پانچ ہزار ارکان کو افغان حکومت نے رہا کیا تھا امریکہ نے بھی تالیبان پر آئید پابندیوں کو ہٹانے کا وعدہ کیا تھا اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر تالیبان پر آئید شدہ اضافی پابندیوں کو ہٹانے کے لیے کوششیں کرنے کا اعلان کیا تھا امریکہ نے اس معاہدے کے لیے تالیبان سے براہ راست مذاکرات کیے تھے جس میں افغان حکومت شامل نہیں تھی اس وقت کے امریکی صدر ڈونر ٹرم نے کہا تھا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو واپس اپنے وطن لائیں کیا تمام امریکی فوجی واپس جا رہے ہیں بگرام کے فوجی اڈے سے امریکی اور نیٹو افواج کا انخلاء ہو چکا ہے اور اب اس کی حفاظت افغان سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے اسوسیئیٹڈ پریس کے مطابق تقریباً چھزو پچاس امریکی فوجی سے انخلاء کے بعد بھی افغانستان کی سرزمین پر موجود رہیں گے اس کا بنیادی کام سفارتی عملے اور قابل کے بینوں لقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت کرنا ہوگا جو زمینی طور پر سمندر سے کٹے ہوئے اس ملک کی ٹرانسپورٹ کے لیے بہت ہی اہم مرکز ہے اب حالات کیسے ہیں اس معاہدے کے بعد طالبان اپنے حملوں کی حقمت عملی میں تبدیلی لائے ہیں وہ مختلف شہروں اور فوجی چوکیوں پر حملے کرنے کے بجائے اپنے مخالف ایلکانوں کو نشانہ بنا کر قتل کر رہے ہیں تاکہ وہ افغان عوام کو خوف زدہ کر سکیں اب وہ تیزی سے بڑے بڑے علاقوں پر قبضے کر رہے ہیں جسے وہ غیر ملکی فوجیوں کے انخلاقے پسے منظر میں قابل کی موجودہ حکومت کے خاتمے کا خطرہ بن رہے ہیں افغانستان میں القیدہ ابھی بھی فعل ہے جبکہ دولت اسلامیہ نے اپنے حملوں کا سلسلہ بھی تواتور کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے اب قابل کے مستقبل کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے لیکن افغان صدر اشرف غنی کا اصرار ہے کہ ملکی سیکیورٹی فورسز میں ہر قسم کی شورش پر قابو پانے کی مکمل صلاحیت ہے افغانستان میں تو دھائیوں کی جنگ کا فائدہ کیا ہوا بی بی سی کے سیکیورٹی امور کے نامانگار فرینگ گارنر کا کہنا ہے کہ سبال کی جواب کے انصار اس بات پر ہے کہ آپ کس بات کو اہمیت دیتے ہیں برطانیہ کی سیکیورٹی کے سینئر ذرائقہ کہنا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی افغانستان سے ایک بھی بینو لقوامی سطح کا دہشتگردی کے بڑے حملے کی منصوبہ بندی نہیں ہوئی ہے فرینگ گارنر کہتے ہیں کہ اس لیے اگر استعداد دہشتگردی کے بینو لقوامی مایار کے لحاظ سے جائزہ لیا جائے تو مقربی ملٹری اور سیکیورٹی کی افغانستان میں موجودگی کے بہتر نتائج بر آمد ہوئے ہیں لیکن اب بیس برس کے بعد بھی طالبان کو شکست نہیں دی جا سکی اور وہ آج بھی ایک جنگ جو طاقت ہے بعض ریپورٹوں کے مطابق اتحادی فوجوں کے آنے سے اس بحث زون میں بدترین تشددد کے واقعات ہوئے تھے جس میں کئی زندگیاں ضائع ہوئی تھے اور اتنے برسوں کی محنہ سے حاصل ہونے والی کامیابی اب خطرے میں ہے جس کی وجہ سے سکول سرکاری مارات اور دیگر تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں گارنر کا کہنا ہے کہ القائدہ دولت اسلامی اور دیگر عسکریت پسند تنظیمیں ختم نہیں ہوئی ہیں یہ اب دوبارہ سے زور پکڑ رہی ہیں اور بلا شک و شبہ بقیہ غیر ملکی فوجیوں کے انخلاق کی توقع سے ان کے حوصلوں میں اضافہ ہو رہا ہے